حافظ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ لِقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کے زِمَن مِلَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حُرِّمَ دِلْ جَنَّتُ عَلَى مَنْ جَلَمَ أَهْلِ بَيْدِي وَآَذَانِ فِي عِتْرَتِي سرکار فرماتے ہیں جنت حرام کر دی گئی ہے ایسے شخص پر جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرتا ہے وَآذَانِ فِي عِتْرَتِي اور میری اولاد کے بارے میں میں محمد عربی کو تقلیف پہنچاتا ہے حُرِّمَ دِلْ جَنَّتُ جنت حرام کر دی گئی ہے اس بر کہ جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرتا ہے اور جو میری اولاد کے بارے میں مجھے عذیت پہنچاتا ہے تو فخرِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اسے عذر زیاد بن ارقم فرماتے ہیں اصحاب نے عرض کیا جملہ مفسرینِ کرام علم وردوان نے اس عدی سے پاک کو نکل کیا فرماتے ہیں کہ عذر زیاد بن ارقم رضی اللہ تعالی عنو راوی ہیں صحابہِ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قریبی کون ہے جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم اللہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے مالک تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں آپ کے قریبیوں کے ساتھ مودد کا تعلق قائم کرنے کا حکم فرماتا ہے حبوب یہ تو فرمائیے یہ قریبی ہیں کون فرمایا علی یون وفاتمت وابناہما ان میرے قریبیوں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقیں مودد رکھنے کا حکم اللہ ساری کائنات کو میرے ذریعے میری عمد کو ہی دلغا رہا ہے فرمایا اس سے مراد علی مرتضی ہے فاطمہ زہراہ ہے حسن مجتبا ہے اور حسین علی مقام رضی اللہ عنہ مجمعین ہے فرمایا یہ چار اچھا اگر یہاں روکو تو تھوڑی سی تحقیق آپ کے سامنے عرض کروں اس لیے کہ یہ ہمارا کام ہے ذمہ داری ہے ہماری پائے لیکن چشتی میدان کا بادشاہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر سے دور رہنا اس لیے کہ ہم نے بحالت منام دیکھا میدان معاشر قائم ہے ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس ہی عمر کا کوئی عالم ہے اس کو آنکھ کی لگام پہنائی گئی ہے اور میدان معاشر میں گھسیٹا جا رہا ہے اس کو ہم نے آگے بڑھ کر پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا ملائکہ بتاتے ہیں عذاب کے فریشتے بتاتے ہیں یہ جاراللہ دمخشری ہے یہ جاراللہ دمخشری ہے کیوں اس لیے اس سے پوچھا کیا ہوا اس کو یہ سزا اس لیے دی گئی اگرچہ دنیا میں قرآن کی تفسیر لکھر آیا ہے بلاغت کے ساتھ ہمارا کلام حل کر کے آیا ہے لیکن اس بلاغت کے کیا کرنے جس بلاغت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام اور تعظیمی کوئی نہ رہ جائے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب احترام کا تعلق ہی کوئی نہ رہ جائے یہ قرآن حل کر رہا ہے سائی مچھلی سے کسی نے پوچھا تھا سائی مچھلی سائی مچھلی کا نام سنائے سائی مچھلی یہ ہند کا ایک درویش تھا کلندر تھا مجذوب آدمی دو مولوی لڑ رہے تھے ایک مولیش صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اچھے کامل مسلمان ہوں گے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ الحمد سے والناس جتنا قرآن شیف نازل ہوا جتنا قرآن شیف نازل ہوا یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آیا ہے ایک مولیش صاحب کا کہنا یہ تھا وہ دوسرے مولیش صاحب اس کے ساتھ بحث کر رہے تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں کلامِ الٰہی اس لئے یہ تھوڑی اتر ہے فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس میں کونسی بات وہ سائی مچھلی پاس آیا نا تو دکھنے میں تو وہ مجذوب تھا مچھلی اس کو اس لئے کہا جاتا تھا وہ ایسا کلندر درویش آدمی تھا سردی گرمی یہ مستجاب الدعوات آدمی تھا کلندر تھا مجذوب تھا مستجاب الدعوات تھا یعنی ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دعا بعد میں زبان سے نکلتی قبولیت پہلے نظر آ جائے تھا ایسا آدمی تھا ایسا آدمی تھا اچھا یہ دنیا سمیدی ہے یہ جو درویش ہوتے ہیں ان کا کام محاصد درویشی ہے یہ تسبیح پھیڑتے ہیں بس اور جناب والا کو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں تو اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں سادے نہ دے مثال دے دور دے ہم سادات ہیں سید ہیں سانوں سمجھ دے نہیں تقریدہ مل آگئے ہیں کہ ہونے سید نہیں رہے ہیں مولوی ہو گئے آجی کئی ایسے ہیں سادات میں سے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں شریکہ برادری میں کوئی ایسا نکل آتا ہے کوئی سنگی یاروں میں ایسا نکل آتا ہے کہتے ہیں تو اڈا کام ظاہر ہے تو اسی نماز روزی آل کرو ساڈا کام دوسرا ہے ابھی انہی دینوں میں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تقریر کرنے کے لئے میں گیا کہنے کا عزیر چی تشیہ آگئے تو تو مسئلہ سمجھا کے جاؤ کئی یہاں کے بندے ایسے ہیں یہ لاہور شہر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جہالت ہے کہتے ہیں یہاں لاہور شہر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی اس لئے کہ ہمارے پیر صاحب نے یہ مسئلہ میرے سے ممبر پر پوچھا گیا اور میں اس کو حل کر کے آیا بارہ سائن تھا درویش آدمی تھا دعائیں کرتا تھا اچھا دعا میں قبولیت کی شرط ہی ہو دید کوئی کہتا کہ عزیر جی نظرانہ پیش کریں گے عزیر صاحب مال جہدات دے دیں گے جگہ دے دیں گے رقبہ دے دیں گے عزیر جی شواری اچھی دے دیں گے وہ کہتا ہے نا کسی جیس کی ضرورت نہیں ہاں اگر اس کے سامنے کوئی مچھلی لاکر رکھتا تھا درویش ایسا تھا آگے سے کہتا دس میں کام کی یہ تیرے بھئی اپنی اپنی رغبت ہوتی ہے بزرگوں کے معمولات ہیں وہ مجذوب آدمی تھا دعا کرتا اللہ بیڑا پار لگا دیتا دنیا نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ یہ مچھلی لے گا دعا کرے گا جب مولوی کو سنا ہو وہ کہتا ہے کہ قرآن مصطفیٰ کی ناپ نہیں پہلے تو قلندر آیا نا اس نے پیار سے سمجھایا کہا نہیں یہ بات غلط ہے یہ حضرت صاحب ٹھیک کہتے ہیں الحمد سے ونناس اللہ نے سارا قرآن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ توصیب میں اتارا ہے وہ نہیں مانا کہ ٹھیک ہو گیا لا تو بھی قرآن شریف بگر تو بھی تعویل کر میں بھی کلم پکڑتا ہوں تحویل کرتا ہوں تفسیر لکھ کے تجھے دکھاتا ہوں قلندر نے پوری الحمد سے ونناس تک تفسیر لکھی اور لکھ کر ہر ہر آیت کے بارے میں مطلعایا کہ اللہ نے جو آیت بھی نازل کی ہے مصطفیٰ کریم کی مدع السنا میں اللہ نے نازل کرنا قرآن آل کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ ذمکسری والا طریقہ نہیں اور مودودی والا بھی نہیں اب مودودی والا طریقہ کیا ہے وہ سنی اگر کسی کو ہے کوئی شک ہے ہمارے بارے میں کہ ہم بات غلط کرتے ہیں کسی کے بعد تفسیر ہو جا کے اٹھائیے اور پڑھئے گا اس کو اس کے اعتمال سنیے گا میں نے آپ کے سامنے قرآن عزیز کی آیت پڑھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں پیغام رسالت پہنچانے بار تم سے مطالبہ کوئی نہیں کرتا عجر نہیں مانگتا ہاں اتنی بات ہے میرے حق ہے میری نبوت کا حق ہے میری رسالت کا حق ہے یہ یہ میرا حق ہے میرا عجر محافظہ نہیں یہ میرا حق ہے میرے قرابتداروں کے ساتھ تم مودد قائم کرو جب سرکار سے پوچھا گیا قرابتدار کون فرمایا علی ہے فاطمہ ہے حضرات حسنین کریمین علیہ مردوان ہے لیکن مودودی کیا کہتا ہے مودودی کہتنا اس آئیہ مبارکہ سے مصرح حضرات حسنین کریمین مولا علی اور سیدہ فاطمہ دزارہ ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا یہ قرآن اللہ رہا ہے انہوں نے کہا جی حدیث ہے حدیث قرآن کے مقابلہ آرہی ہے ٹھیک نہیں کہا جی بات سمجھاؤ کہا جی بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورہ تو شورہ کیا ہے مبارکہ ہے اور سورہ شورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سورہ شورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے اب مولا کائنات کے ساتھ سیدہ فاطمہ دزارہ کا جو نکاح ہوا وہ تو مدینہ آکے ہوا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا قرآن کی آیت پہلے اتر رہی ہے جو ابھی اس دنیا میں آئی نہیں ان کی محبت کو فرض کر دیا جائے لہٰذا چونکہ یہ آئیت مبارکہ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے حدیث ہے بات لہذا حدیث مردود ہے اور اس کا مزداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے یہ چار نفوس ہوئی نہیں سکتے ہمارا جواب لیجئے اور اے دسو بھئی پڑے علکھے جواب دیں یا زیادہ پڑے علکھے جواب دیں جواب بات ہم ساری پڑی نکھی کرتے ہیں آپ تو معلوم ہے ارسل صاحب ہماری ذمہ داری ہے یہ ممبر ایسا ہے اور آپ یقین جانئے ہم نے کبھی ہم نے کبھی الحمدللہ بیٹھے ہمیشہ اپنے ممبر پر ہیں ہمیشہ اپنے ممبر پر بیٹھے ہیں لیکن یہ آپ کے سام نہیں کوئی ہیں تھوڑے سے لوگ ایسے یہاں ہم کبھی کبھی آیا جاہا کرتے ہیں ہمارا چکر رہتا ہے آپ یقین جانئے ان کے ہاں بیٹھ کر بھی ان کے ہاں بیٹھ کر ہمارے بارے میں دنیا گواہ ہے کہتے ہیں شاہ جی یہاں آتے ضرور ہیں لیکن آج تک کبھی کو پانی کا گلاس جو ہے اور چاہے کا کبھی کبھی ان کا موں کو نہیں لگا ہے اور جس مقام پر مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعات کو کہیں ضرب لگی ہے آپ یقین جانئے معافی نہیں دی یہ ہم نے دی معافی نہیں دی آپ کے بالکل سامنے پڑوس میں آتے ہیں لیکن مسئلہ سن لی لیے مودودی کا کہنا یہ ہے کچھ پڑا لکھا جواب ہے کچھ زیادہ پڑا لکھا جواب ہے پہلے آپ کو پڑا لکھا جواب دے دی قرآن عزیز کی جتنی صورت مبارکہ ہے آپ کو معلوم ہے کچھ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کچھ مدینہ اطیبہ میں نازل ہوئی اب میں عیار یہ ہوتا ہے جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے یہاں جتنا بھی قرآن عزیز اترا یہ سارا کا سارا مکی کہلاتا ہے لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اطیبہ میں آگئے ہیں تو اب جتنا کلام نازل ہوا یہ سارا کا سارا مدنی کہلاتا ہے لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں قرآن کی پہچان بھی وہیں علاقہ بن جاتا ہے یہ بڑی عجیب بات عجیب بات بھئی یہ تفریق اللہ نے کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مکہ میں نازل کیا یہ مدینہ میں نازل کیا کہ نہیں لیکن یہ صحابہ کرام عالم مردوان سے فیصلہ چلا آتا ہے قرآن عزیز کی تفریق فیصلہ اور اس کی آیات میں جو فرق کیا جائے گا کہ نزول کب ہوا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا معیار ہے حضور جہاں ہیں جہاں قرآن اتر آئے حضور جہاں ہیں وہیں کی نسمت دے دو اگر حضور مکہ میں ہے تو مکہ میں قرآن عزیز کی نسمت آ جائے کہ یہ مکی صورتیں ہیں اور اگر حضور مدینے میں ہے تو ان صورتوں کو کہا جائے گا یہ قلام علیہ اللہ نے مدینے میں نازل کیا جو کہ سرکار مدینے میں تھے لہذا اب یہ آیات کریمہ مدینی کہلائیں گے یہ فیصلہ ہے لیکن علماء کرم جلالہن اٹھائی جلالہن یہ درسی کتاب ہے اس کا مطلب یہ ہوا حضرت مہدودی صاحب جس کو ساری دنیا بڑا سکالت سمجھتی ہے جلالہن نہیں حل کر سکتا تھا جو نصابی کتاب ہے اب آپ کو جو کہا جائے بھی میٹرک کر کے آئے ہو مطالب پاکستان حل کیا ہے کے نہیں آپ کہے جی مطالب پاکستان نہیں حل کیا تو گئے میں تو انہیں خاگ میٹرک کیا سمجھا رہی کہ ایک بندہ قرآن عزیز حل کر رہا ہے اور قرآن شریف کی تفسیر لکھتے ہوئے یا تفسیر پڑھاتے ہوئے درس نظامی کے نصاب میں جو کتاب شنا صحیح کے ذور پر آئید آتی ہے جلالہن یہ اس کا مسئلہ ہے کیا حافظ جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ پڑھا لکھا جواب ہے حافظ جلال الدین محلی لکھتے ہیں فرمایا اگرچہ سورت شورا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن یہ آئیت مبارکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا حافظ جلال محلی فرماتے ہیں یہ وہ آئیت مبارکہ ہے اگرچہ سورت شورا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن یہ آئیت مدینہ میں نازل ہوئی جب آئیت ہی مدینہ میں نازل ہوئی تو اس کا مصداق بھی تو مدینہ والے ہی بنیں گے اور کون بنیں گے بھئی اب تو مدینہ میں آگئی حضرات حاصلان کریم ہیں تو اب قرآن عزیز مصداق بناتا ہے لیکن آپ زیادہ پڑھا لکھا جواب دے رہے ہیں آپ کے لئے جس کے بارے میں قرآن عزیز کی آئیت اترے کیا اس کا سامنے ہونا ضروری ہے نہیں سمجھا لی جیسے مودودی صاحب نے کہا رد کر دیا نا انہوں نے کہا چونکہ حضرات حاصلان کریم ہیں ٹھے ہی نہیں مولا حلی کا سعیدہ فاطمہ دزارہ کے ساتھ نکاہ ہوا ہی نہیں جب نکاہ ہی نہیں ہوا تو پھر آئیت ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ مبدد رکو ہم کہتے ہیں مودودی صاحب اگر پکے پہری ہو تو سلامت رہنا تو قائم رہنا اور جواب دینا جب آئیت اترے تو کیا مصداق کا سامنے ہونا ضروری ہے اگر کہو تو ضروری ہے ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جب عقیم السلاح کا حکم آیا تھا اس وقت آپ اور میں موجود تھے وہاں پر توجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ حکم فرمایا عقیم السلاح نماز قائم کرو جب یہ حکم آیا آپ اور میں تھے بولو نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا ہم پر نماز فرض نہیں آپ پندرہ صدیوں بعد آن کے عقیم السلاح کا اپنے آپ کو مصداق سمجھتے ہیں کہ یہ حکم میں میں آیا ہے تو کیا اللہ المودد فی القربہ کا مصداق اسنین کریمین پہلے نہیں ہوتا ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے نبوت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور کی ولادت کے لیے سرکار کے ظہور کے لیے پہلے خاندان منتخب فرمایا پھر قبیلہ منتخب فرمایا پھر شاکھ منتخب فرمائی پھر اولاد عبد المطلب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر قرون بیجا ہے حضور فرماتے ہیں کائنات میں اللہ نے جب بھی میرا ظہور چاہا تو مجھے ہمیشہ بہتر گھر میں رکھا ہے جب سرکار کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے میرا ظہور بہتر گھر میں رکھا ہے مجھے کہاں بھیجنا تھا سرکار کو یہ معلوم ہے تو کیا سرکار کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میری اولاد میں آگے کون کو نانے والا ہے مالکان پہلے بتا ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے اور عدلات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے بابا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ باق فاطمہ دزارہ سلام اللہ علیہ وہ اسی آئے مبارکہ کا مصنع کہیں اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو حدیثیں سنیئے پانچ سات منٹ بعد ختم مصدر کاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ کے ہام ہو جائے توجہ ہے بیسے میں آپ کے ہاں پہلی مرتبہ ہوں آپ زندہ دل لوگ ہیں آپ زندہ دل لوگ ہیں حضرت علامہ عادل صاحب کی منتے نظر آ رہی ہیں یہاں پر نہیں نہیں جاگ رہے ہیں یہ جاگ رہے ہیں کیا اچھ کر رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں بسے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے بھئی اتھے ہو جاگ رہے ہو مدرس آدمی ہے نا پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا تو شاگرد اگر صاحب نے سو جائے کرتا ہمارا اب مسئلہ یہ ہے یہ تھوڑا سا محبت کے ساتھ دو حدیثیں سنیئے بات ختم مستدر کاکم کے اندر کی حدیثیں باق موجود ہیں ہم ذمہ دار ہیں نبی علیہ السلام حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں موجود تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے رحمتِ الہیہ نازل ہو رہی ہے رحمتِ الہیہ نازل ہو رہی ہے اور سرکار دیکھ رہے ہیں غور کرو میں نے آپ کی تعریف کی ہے میری تعریف ضائع نہ کرنا میں نے کہا آپ جاگ رہے ہیں میں نے کہا ہے میں نے کہا بغیر بتائے جاگ رہے ہیں اب پتہ چل رہا ہے پھر ساڑی تعریف ضائع نہ کرنا دو حدیثیں پوائنچ سات منٹ میں بعد ختم ہے مسئلہ آپ کو سمجھا جانا ہے صرف آلی ویعت کے بارے میں رحمتِ الہیہ نازل ہو رہی ہے عزور ملائزہ فرما رہے ہیں نظر آ رہی ہے سروری آلم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں فرمائے دعو لی دعو لی ادعو لی ادعو لی ادعو لی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلاو میرے پاس بلاو میرے پاس بلاو جلدی کرو میرے پاس بلاو شیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الممنین حضور کی زوجہ محترم عرش کے یا رسول اللہ کس کو بلاو فرمایا علی کو بلاو فاطمہ زہرہ کو بلاو حضرات حسنین کریمین کو بولا فرمائے ان چاروں کو بولا چار بزرگ بولائے اور بولا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ان کے سر کے اوپر ڈالی چادر ان کے سر پر ڈالی وہ روایات الگ ہیں جامعہ ترمزی والی مصدرک والی شیعہ والی جتنی روایات ہیں کہ چادر میں لیا وہ اپنی جگہ قائم ہے یہ دوسرا واقعہ ہے کہ رحمت الہیہ کے نزول دیکھا ہے چاروں نفوس کو بولا کر ان کے سروں پر چادر تانی ہے اور جملہ سنئے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہمہا اولائی آلی اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اے اللہ یہ جو رحمت اتر رہی ہے اپنی رحمت کاملہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل کر اور میری اولاد پر بھی یا اللہ یہی دحمت نازل فرما میری اولاد پر بھی یہی دحمت نازل فرما اس پر آئے مبارکہ نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا حبوب آپ رحمت کاملہ کی دعا کر رہے ہیں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی کتا ہی ان سے دور کر دے وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور انہیں پاک کر دے پاک کر دے پاک کر دے انہیں ایسا پاک کر دے کے کائنات میں ان جیسے گھرانے کا پاک فردی کوئی نہ لاتے اللہ انہیں ایسا پاک فرمائے ایسا پاک فرمائے اللہ مانا کیا ہے یہ میں نے گرامر کے مدابع کیا وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا فعلِ سابق کا ہم مانا فعلِ سابق کا ہم مانا مستر جب لائے جائے اس کو مفعولِ مطلق کہتے ہیں اور مفعولِ مطلق ہمیشہ اپنے فعل کی تاقید کے لیے آتا ہے یہ گرامر کا مسئلہ ہے اوالہ ہو جائے یہ تو نامیر کے اندر بھی لکھا ہے اتنی بات تو یہ فعلِ سابق کا ہم مانا وَيُطَاهِرَكُمْ لفظ پہلے بول دیا تھا پاک کر دے جب يُطَاهِرَكُمْ کہ دیا تھا تو تطحیرہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ يُطَاهِرَكُمْ کہ کر اس کے ساتھ جو تطحیر کا لفظ لائے گیا ہے یہ مزید تاقید پیدا کرنے کے لیے ہے اور تاقید کا معنی ہم نے بعض آئیمہ کرام مفسرین کرام اختصار کے لیے خوب پاک کر دے یہ معنی کرتے ہیں یہ ترمہ کرتے ہیں ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ خوب کی بھی تھوڑی سی تفسیر کر دی ہے کہ پاک کر دے پھر پاک کر دے پھر پاک کر دے ایسا پاک بنا دے کہ ان جیسا پاک رہی کوئی نہ سکے بھئی پاکی میں ان کے برابری کوئی ہوئی نہ سکے کوئی کاری نہ سکے اور یہ جملہ سنیے گا اب بات تھوڑی سی سمجھنے کے قابل ہے جب رحمتِ الٰہیہ کا نزول ہو رہا تھا عدیس بڑھنے کا انداز یہ ہے جب رحمتِ الٰہیہ کا نزول ہو رہا تھا اور سرکارِ دوالے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان بزرگوں کو بلایا بھی اس لیے تھا تاکہ جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ ان پر بھی پڑ جائے ان پر بھی ہو جائے جب بلایا ان کو اس لیے تھا تو چادر دینے کی کیا ضرورت ہے حدیثِ پاک کے لفظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر ان کے سروں پر اپنی چادرِ مبارک تانی ہے حضور نے ڈالی ہے پھر تو آپ فرمائیے سوال تو یہ ہے جب رحمت اتر رہی ہے تو رحمت براہ عراس بڑھنی چاہیے تھی کہ چادر اوپر ڈال دینی چاہیے تھی حق تو یہ بنتا تھا بھئی رحمت براہ عراس اتر دی لیکن جملہ سمجھئے گا آپ کو شاید حدیث کا لفظ ہمیں نہیں آیا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے کوئی عام چادر نہیں بھئی یہ سرکار کی چادر ہے اور یہ وہی چادر ہے یا ایوہ المزمن یا ایوہ المدسط اے باریک چادر اوڑنے والے اور اگر حضور دبیس چادر لینے تو یا ایوہ المدسط اے موٹی چادر اوڑنے والے یہ فرق ہے لفظی فرق ہے یہ لفظی فرق ہے مسئلہ یہ ہے جب چادر اوپر ڈالی ہے وہ کیوں ڈالی ہے جب رحمت کا نزول اور آہادہ تو چادر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں آرز کر رہا ہوں یہ عام چادر ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے رحمتِ الٰہیہ سے رکاوٹ ہوتی بارش نازل ہوتی ہے آپ اوپر چھتری تان لیتے ہیں بارش رحمتِ الٰہیہ ہے آپ چھتری تان لیتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا کوئی کترہ آپ کے کپڑوں کو گھیلہ نہ کر جائے لیکن یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے اور دوسری طرف جو بارش ہو رہی ہے وہ انوارِ الٰہیہ کی ہو رہی ہے یہ فرق ہے سمجھا رہی کہ بارش اور چیز ہے انوارِ الٰہیہ اور چیز ہے چھتری اور چیز ہے مصطفیٰ کی چادر اور چیز ہے انوارِ الٰہیہ جب نازل ہوتے ہیں تو یہ رکنے کے لیے نہیں آتے چھتری لی جاتی ہے تاکہ بارش سے بچا جائے لیکن چادر دی جاتی ہے تاکہ انوار اور نازل فرمائے جائے یہ حوالہ ہو جاتا ہے چادر اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مزید اور ساری کائنات کو یہ بتایا جا رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں خیال کرنا یہ چار وہ افراد ہیں کہ انوارِ الٰہیہ بھی ان پر نازل ہو رہے ہیں اور میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ بھی ہم نے خود ان چاروں پر کر دیا کم اگر محبت کرنے والے ہو تب بھی ہمارا حوالہ ساتھ ہے اور معاذ اللہ اگر دشمنی کرنے والے ہو تو یہ یاد رکھنا ان کی حمایت میں ہم کھڑے ہیں یہ حوالہ دیا ہے ان کی حمایت میں ہم کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنِ عبی شہبہ کی روایت فرمایا اے میری آل میری اولاد اے فاطمہ اے علی اے حسن حسین یاد رکھنا جن لوگوں کے ساتھ تمہاری صلح ہے میں ان کے لیے سراپہ سلامتی ہوں اور جن کے لیے تمہاری جنگ ہے میں محمدِ عربی ان کے لیے سراپہ جنگ بن جا ہوں میں سراپہ جنگ ہوں ان کے لیے انا حربوں انا حربوں نہیں میں لڑنے والا نہیں میں جنگ کرنے والا نہیں فرمایا میں سراپہ جنگ بن جاؤں گا اس کے برخلاف جو تمہاری مخالوت کرنے والا ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارشاد کے رامی ہیں ان کے حوالے سے اور آخری حدیث ابھی سے باگیا آپ کو سبق کے لیے سنانی ہے حافظ قرطبی رحمت اللہ تعالی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حُرِّمَدِ الجَنَّتُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ اَحْلِ بَيْدِ حُرِّمَدِ الجَنَّتُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ اَحْلِ بَيْدِ وَآَذَانِ فِي عِتْرَتِ سرکار فرماتے ہیں جنت حرام کر دی گئی ہے ایسے شخص پر جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرتا ہے وَآذَانِ فِي عِتْرَتِ اور میری اولاد کے بارے میں میں محمدِ عربی کو تقلیب پہنچاتا ہے حُرِّمَدِ الجَنَّتُ جنت حرام کر دی گئی ہے اس بار کہ جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرتا ہے اور جو میری اولاد کے بارے میں مجھے عذیت پہنچاتا ہے پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا اولادِ عبد المطلب کے ساتھ جملہ سنئے گا تشریح کے قابل ہے شرح کے قابل سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے سرکار نے فرما دیا اور وہ جوامع القلی میں سے سرکار کی زبان سے جو کچھ نکل جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہر ہر لفظ جنابِ والا ہمارے سر آنکھوں پر ہے ہر لفظ موجزہ ہے اور ازال ہاں معنی ہے اس کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کی آگے فرماتے ہیں فرمایا اگر میری اہلِ بیعت کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کیا اگر میری اہلِ بیعت کے ساتھ اولادِ عبد المتلیب کے ساتھ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا لیکن دنیا میں اس کا بدلہ نہ دیکھا فرمایا کل قیامت کے دن میں خود اسے اس کا بدلہ دوں گا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے اس میں دونوں طرح کا احتمال ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے شاید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے اگر میری آل کے ساتھ میری اولاد کے ساتھ بنو عاشم بنو عبد المتلیب کے ساتھ اولادِ عبد المتلیب کے ساتھ اس دنیا میں کوئی بندہ نیکی کرتا ہے بھلائی کرتا ہے ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے خیرخواہی کرتا ہے ان کے کام آتا ہے یا ان کے کوئی ضرورت موری کر دیتا ہے اس نے میری اولاد کے ساتھ اچھائی کی لیکن دنیا میں اسے اس کی اچھائی کا بدلہ نہ ملا تو پریشان رہو قیامت کے دن میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اسے جو اس نے اچھائی میری اولاد کے ساتھ کر دی ہے یہ دنیا میں اس کا موتاج نہ رہے کہ جزا کون دے گا میدان محشر میں آ جائے میں اولاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا والی وارث فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ کی جانے والی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن میں خود دوں گا فرمایا میں آتا فرما ہوں گا اور دوسرا احتمال اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میری اولاد کے ساتھ اولاد عبد المطلب کے ساتھ کسی نے شہر کا معاملہ کیا انہیں عذیت پہنچائی تکلیف پہنچائی اور ان کی بے حرمتی کی ان کا حق ادا نہ کیا پھر دنیا میں آپ نے کیے کہ سزا نہ پائی اس سرکار فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن آج آئے اور یہ تیار ہو کے آئے یہ سمجھ کر سوچ کر آئے کہ اس نے میری اولاد کے ساتھ جو برائی کی تھی آج قیامت کے دن اس کی سزا میں خود اس کو میدان حچر میں دے یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی حرمت گزاری سمجھاری کے لیے اس لیے حضرت امام آجری کتاب الشریعہ میں فرماتے ہیں فرمائے واجب ہون واجب على کل مؤمن ومؤمنت فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر مرد پر سرکار کا کلمہ پڑھنے والی ہر عوند پر یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج زکاة فرض ہے فرمائے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ کا احترام کرے ان کا اکرام کرے تعظیم کرے توقیر کرے اور ان کے ساتھ محبت کو فرض جانے ان کی محبت فرض ہے نماز روزہ کے برابر فرض ہے اگر کوئی بندہ قیامت یہ عدیث ابات میں آتا ہے عدرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اصلاح فرما کہ القیامت کے دن اگر کوئی بندہ بارگاہِ الہی میں یوں آذر ہوا لفظ سنیے گا یہ اس کی نیکی کے انتہا ہے یعنی تبلیغ کردہ کردہ پاہ یوگنڈا جب پہن جائے کتے مرضی چلا جائے ظاہرے سے ہم جاری کے نہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوا کہ اس کے نام اعمال میں نمازیں ایسی ہیں روزیں ایسے ہیں کہ نمازیں وہ جو اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پڑی مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ نمازیں وہ جو اس نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پڑی افتاریاں وہ جو اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی ہیں فرمائے روزیں ایسے لے جائے افتاریاں حرم والی لے جائے کچھ بھی لے جائے نمازیں بھی عرم والی لے جائے لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ میری اہلِ بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہو دخل النار دخل النار دخل النار سرکار فرماتے ہیں چہنمی ہے چہنمی ہے وہ بندہ چہنمی ہے نماز روزہ جیسا مرضی لے جائے لیکن چونکہ میری اولاد کی محبت نہیں لائیا بغض لائیا ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا بدن کوئی نہیں ہونے اعمال کام نہیں آئیں گے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی حرمت ہے مسئلہ میرے ذمہ تھا باغِ فدق کا لیکن پھر کبھی صحیح کوئی موقع انشاءاللہ کوئی پھر رکھیے یہ مسائل تحقیق طلب ہیں دلائل اس میں ہونے چاہیے تفصیل ہونے چاہیے اور اسی انداز ہے اور تُسی پریشان نہ ہونا تُسی پریشان نہ ہونا اس لیے کہ یہ پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ سید نے پھر اُت و تقریر بھی آلِ بیت دیشان ہوتے کر رہے ہیں دیادہ مطلب ہے بے اندروں گدرے کوئی اہل جلتے نہیں کوئی اے تو سمجھاری کیا نہیں میں دن رات درس نظامی پڑھانے والا آدمی ہوں اور عقیدہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ عقیدہ عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو عقیدہ عضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی کا ہے عضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کا ہے اور عالی عضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی عنہ یہ چار بندے میں قادری ہوں میں قادری ہوں اور میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں برے صغیر پاک و ہند کے اندر جس کو قادری مشرب ملا ہے ہمارے گھر سے ملا ہے عضرت شاہ عبالمعالی رحمت اللہ تعالی عنہ سے ملا وگرنہ یہاں دو بابے ایسے آئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے یہاں کسی کو جمنہ ہی نہیں دیا وہ ایسے ڈاڑے بابے تھے ان میں سے ایک تو ہوئی ہے نا جن کے پاس ابھی ابھی ہمارے نقیب صاحب سلامی عرض کرنے کے لیے تھے وہ بابے جنت والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ان کے مرید خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی دو بندے ایسے سخت ہیں ایسے ڈاڑے ہیں چشتی مشرف کے علاوہ یہاں کسی کو جمنہ ہی نہیں دیا لیکن میر عبدالباقی بن جان محمد لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان دو بزرگوں کے ہوتے ہوئے ان دو بزرگوں کے ہوتے ہوئے اگر یہاں ہن کے سرزمین پر قادری مشرف پہلا ہے تو عدرت دعوت بندگی رحمت اللہ تعالی عنہ سے جن کی اولاد کا ایک ادنا فرد میں آپ کے سامنے کیا بیٹھتا عزاری سمجھاری کے نہیں اور میں خاندانی طور پر نسلی طور پر حضور غصفاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم خاندانی خادم سمجھاری کے نہیں بھائے لنگیا ٹپیا خادم ہورند آیا بھائے کچھ دیکھا یہ وہ اہم خاندانی خادم ہے نسلوں سے خادم حضور غصفاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لہذا ہمارے عقیدے کی کسوٹی بھی پہلی کسوٹی عضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا جملہ اتنا ہے جو عقیدہ عضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ عام عزیز شعاب اکرام کے بارے میں اہلِ بیت کے بارے میں ازواجِ مطاہرات کے بارے میں جو ہمارے آقا عضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا ہمارے لئے حرفِ عقیدہ ہمارے ساراں کو پر یہ ہمارا عقیدہ رہ گئی اگر کوئی بات آپ کو ادھر ادھر کی لگتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اندر سے کیسا ہے کیسا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی فرشانی والی نہیں اگلے سال جلسہ رکھنا عضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلسہ رکھنا عضرت امیر المومنین خلیفہِ راشد سیدنا فاروق عاظم عمر بن خطاب کا اور جلسہ رکھنا عضرت امیر المومنین خلیفہِ راشد عضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں غریب لو یاد کریا کہ انشاءاللہ العزیز سید کے زبان سے صحابہ کا مقام آپ کو سنا گیا یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں سمجھا رہے کہ نہیں بس بات اتنی یاد رکھیں اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں یہ قسوٹی آپ کو بتا دیا حضور گو سپاک رضی اللہ تعالی عنہ مجدد الفسانی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدشہ دیلوی عضرت امام آل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علی جو ان چار بزرگوں کا عقیدہ ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو اسلاح عضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا اور اس مقام تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہی عقیدہ قیامت تک پہنچنے والا ہے یہاں کوئی انجینئر آئے گا کوئی پلمبر آئے گا کوئی مزدور آئے گا کوئی مستری آئے گا کوئی تبلیغ والا آئے گا کوئی لمبی داڑی والا آئے گا کوئی کڑے والا آئے گا بڑے آتے رہیں گے لیکن قیامت تک تو سلسلہ چلنا ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت کا چلنا ہے یہ مسئلہ یاد کرو یہی سبق ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا یہ گفت ہے آپ کے لئے ہمارے گھر کا یہ گفت ہے آخری بات ہے یہ گفت ہے ہمارے گھر کا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے سرکار نے فرمایا تھا بڑی جماعت کے ساتھ رہنا مولا علی نے فرمایا اس بڑی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے جب نہ جماعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ہے نام مولا علی نے بتا دیا ہے نشانی آپ بتا دی دیا اس کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے پہچاننے میں آسانی ہو جائے القول البدی آفز سخاوی رحمت اللہ تعالی علی کے اٹھائیے یہ مثلہ وہاں لکہ ہے حضرت امام زین العابدین کے لفظ ہیں فرمایا ہر زمانے میں اہل سنت کی علامت یہ ہے قثرت السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نظر آئیں گے تمہیں سرکار کے ذات پر درود و سلام بڑھتے ہوئے نظر